میری کار سن پر یاد میری میرے رکھائی نار سن پر یاد میری میرے رکھائی نار سن پر یاد میری اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل تیری 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 ربوبیت کی عدا تو کمال ہے پورا پہ کائنا پہ ربولا زوال ہے اللہ جل شاہ میری خالی چھولی بھر دے میری خالی چھولی بھر دے مجھ پہ کرم کی پارش کر دے میری خالی چھولی بھر دے مجھ پہ کرم کی پارش کر دے سب کی جھولی پرنے والا سب کی جھولی پرنے والا کی جی ہے سلطان اللہ جل شاہ اللہ جل شاہ اللہ جل شاہ ملوکہ آپ شیر کو سمجھتے ہیں یہ شیر کے بعد ایک شیر میں پڑا ہوں آپ نے وہ بکھی کھارا میں آپ کو سمتے پہل ہوتے ہیں میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں میں تو جو دیئے سیدھی کرنے والا ہوں اس سے آپ کر رہے ہیں عرف و عالا ساتھ تیری ہے عرف و عالا ساتھ تیری ہے سب سے نیرالی بات تیری ہے عرف و عالا ساتھ تیری ہے سب سے نیرالی بات تیری ہے تیری سنوہ کرتے ہیں مولا تیری سنوہ کرتے ہیں مولا جنو ملک عالا اللہ جل 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 عرف و عالی ذات تیری ہے عرف و عالی ذات تیری ہے سب سے نیڑالی قوت تیری ہے تیری صدا کرتے ہیں مولا تیری صدا کرتے ہیں مولا جنوں ملد انسان اللہ جل 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 تیری ربوبیت کی ادا تو کمال ہے تیری ربوبیت کی ادا تو کمال ہے تو رب کوئنا تغتونا زوال ہے اللہ جلل شاہد اللہ جلل شاہد اللہ جلل شاہد تمام بھئی حضور سب سبق ہے یہ میرے دل کی کیا فیتہ ہے کیونکہ آپ سننے والے ہیں یہ تو توفیقِ الٰہی کی آزان ہوتی ہے یہ تو توفیقِ الٰہی کی آزان ہوتی ہے نات کم ذرف کی قسمت میں تہاں نات کم ذرف کی قسمت میں تہاں لفظ بھی ناموں نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو مدہا کرنی ہے تو ہر لفظ بھی پہچان رکھو گر سراپا شہے والا کا بیان کرنا ہو باس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو رکھو سامنے کے لئے ہیں الفاظ دست بستا میں سامنے ہوں ساں چاہاہے میں خوب ہر ایک لبس کا نسب تھرگا رہا ہے کلم پھر بھی کیا لکھوں لگا میں پیشی آفتہ بھی مثالیں چراہ میں شب کیسے بیعوں مرتبہ حالی وکار کا لاؤں کہاں سے دھنگنا پروردگار کا ہاتھ میں لے کے قلم اپنا مقدر لکھنا ہاتھ میں لے کے قلم اپنا مقدر لکھنا اتنا آسحابی نہیں ناتے پیمبر لکھنا اتنا آسحابی نہیں ناتے پیمبر لکھنا کہ آج میں شربتِ کاؤسر جسی لذت دے گا شاہِ شاہِ کاؤسر کا قصیدہ لبے کاؤسر لکھنا یوں کر رہے ہیں مدہتِ محبوبِ ظلمنن اوسر سے دھوکے لائے ہیں تعریف کا مطن پہنا دیا زبان کو امبر کا پہرہن اٹھ رہے باہر میں لے کر چمن چمن اس پر بھی ان کی شاہِ نے شاہ نہ لکھ سکا بنتا تھا اس لئے کوئی قرآن لکھ سکتا بنتا تھا اس لئے کوئی نظیر کیسے مسیح آپ کو سبق سمجھنا ہے کہ میں تو بندے ڈھونتا ہوں بولی والے بولی بولو تم کی سمجھے بولی جنہوں نے یاربو کلے میں جو محبوب بولا ہولی ہولی نظیر کیسے مسیح لکھتے ہیں حمد لکھوں کے نات کیا لکھوں حمد لکھوں کے نات کیا لکھوں یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس شیر کا مول آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں لکھوں کہ آپ تو خود اتنا اچھا بری سماعت کرنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں حمد لکھوں کے نات کیا لکھوں اکسے ذات و صفات کیا لکھوں لوہ پر عمریاں پگھرنے لگیں لوہ پر عمریاں پگھرنے لگیں آیت کائنات کیا لکھوں ہرف درہرف نور بکھرا ہے میں سیاہی کے ساتھ کیا لکھوں کمال ہے کیونکہ ناتیں لکھی ہوئی ہیں خدا کی کتاب میں ناتیں لکھی ہوئی ہیں خدا کی کتاب میں ناتیں لکھی ہوئی ہیں خدا کی کتاب میں نکرے لوہ پر سب حرف ہو آبزر کے نکرے لغوت سب حرف معبزہ کے ایک نکتہ بینہ میلہ اتنا بڑی کام ہے کترہ نات پڑتا ہے سمندر نات پڑتا ہے بلکہ میں یوں کہلوں کترے نات پڑتے ہیں سمندر نات پڑتے ہیں کترے نات پڑتے ہیں سمندر نات پڑتے ہیں اور ناگی صاحب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ استاد ہیں یہ شگرد ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہا رہا ہوں کترے نات پڑتے ہیں سمندر نات پڑتے ہیں کوئی خود پڑ نہیں سکتا مقدر نات پڑتے ہیں کوئی خود پڑ نہیں سکتا مقدر نات پڑتے ہیں اس وقت کال سے بھی زیادہ وزنی لیسے ہیں کیونکہ بابے بلے شاہ نے کہا تھا کہ گورے دی نہ بگے دی کالے دی نہ بگے دی کالے دی نہ بگے دی چنی دی نہ چگے دی کالے دی نہ بگے دی چنی دی نہ چگے دی آناید آرائی سانو کالے دسیے آدم تو بھی اگے قطرے نات پڑھتے ہیں آدم تو بھی اگے قطرے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں کوئی خود پڑھ نہیں سکتا مقدر نات پڑھتے ہیں آؤ دیکھو دیکھو مدینہ گمبد خضرہ پر وہاں پر کبوتر ناد پڑتے ہیں اور جب ستاتی ہے غریبوں کو تڑپ مدینہ کی یہ صادات کا دامن پکڑ کرنا ہے اب جی میری محبت یہ میں ہر جگہ نہیں پڑھتا آپ کی موقع دعائیں لے لیکن میرے آنکا دا جگہ اُتِجور نئی اپنا ص激 یا میری آنکا جا موسیقی 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 تک لیندی زلے خانجے تصویر محمد دیتے کہندی ملیندی نیوسف نو خود آپ ہی بک جاندی ملیندی نیوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لیندی زلے خانجے تصویر محمد دیتے کہندی ملیندی نیوسف نو خود آپ ہی بک جاندی شاء اللہ پاکا ماستے پاک ہوئے نہ سوٹ بے ڈھنگی ہوئے شاء اللہ پاکا ماستے پاک ہوئے نہ سوٹ بے ڈھنگی ہوئے جنا پاکا دا غستاق ہوئے نہ انجدہ سنگی ہوئے خووے باپ بھی آجز ہکو ہک روش کے جرنگی ہوئے انو ملیندی یہ حب ہے در دی جدی امہ چکی ہوئے ایسی بہترین حضرت صاحب نئے شہد آپ سنتے رہتے ہیں نئے شہد اس کا اولد جاؤں گا اس کا اولد جاؤں گا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زمان پے کس جم علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زباں پہ کس جم علی کا نام آیا تھا کہ فPointパgang پاک نے پاک کے پہر نام دی اور پھر ملا مالا مال نا ہومیں تے فیر آکھی پاک مالا دا ویک کمال منکے پاک مال نا ہومیں تے فیر آکھی اور خاک نجخ تی خاکیا چھان جا کے سچا لال نا ہومیں تے فیر آکھی اچھے بن جا علی دا غلام سائم اتھے نال نا ہومیں تے فیر آکھی شاہ مردہ شیر یزدہ لکھا سبتہ دیدی داتا شاہ مردہ شیر یزدہ لکھا سبتہ دیدی داتا جتوی لے نام علی مشکل میرے تلی تلی تن 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 یہ نئی چیز ہے بابا جی منظر فضائدہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائدہر میں سارا علی کو ہے مرزر فیضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے یہ میری چودھی پانچوی جگہ ہے کلپ بلکل تھک دیا ہے اس لیے یہ محبت ہے ناکستہ میں آپ کو فیضے پاہ بلاوں مال کے بغیر آپ نے بڑا رکھت آ رہی اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمت دیکھتا ہوں سمت دیکھتا ہوں سمت دیکھتا ہوں یہ کلام آپ نے سن لی ہے جو میں پڑھوں گا یہ نہیں سنا ہوں سمت دیکھتا ہوں لیکن آپ نے تھوڑا سا مچ دلائیا ہے تو پھر آپ سوڑیے میں کہہ رہا ہوں بلکہ اگر میں یہاں تبھی پیر واسم والی واسم سرکار کا ساہرہ لے لوں تو آپ فرماتے ہیں کہ جاری لائیہ توڑن باہا جاری لائیہ توڑن باہا جاری لائیہ توڑن باہا جتر جانا ہے در ہاں میرے سوڑ جہاں نہیں سکتا میں نو اپڑے گول بلا پرفان دیویج محفل لگی پرفان دیویج محفل لگی جے دیوائیں اگر لگا پرفان دیویج محفل لگی جے دیوائیں اگر لگا اے ہون سننا میں کہہ رہا زدان اے اے پال تو بندے دا پتر بن من جا نبی دی آل تو بندے دا پتر بن اوقات تیری کیے رکھنے قدورتا توں شیرے جلی دے نال بندے دا پتر بن نیشیر پڑا ہوں آقا دا بن غلام تو بندے دا پتر بن حیدر نمان امام تو بندے دا پتر بن صدیق عمر عثمہ حیدر دے ہو قریب جاران کر سلام تو بندے دا پتر بن حسنین کریمین تو تو سر دے جام پیمی اے دنیا دے چھوڑ جام تو بندے دا پتر بن اور بی بی دے اوٹلہ میں خطرے خطا دے چھلے حاں پڑتر ہے مقام نکم تے ادھا کو تر بن ناصر بیائے آم مرے آتا تجھے آم مری آتا ناہی مری آتا ناہی مری آتا ناہی مرے آتا ناہی مری آتا ناہی مری آتا ناہی موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 مالی کو مختار بنایا ہوئے میرے آقا تجھگی ان کے جوڑے نہیں ہوئے میرے آقا تجھگی اور آلہ حضرت یہاں بھی بولے آلہ حضرت نے لکھا آپ فرماتے ہیں ہے کلامِ الہی میں شم سے دعا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم قسم سبیتار میں راج یہ تھا حبیب کی ظلفے دو تاکی قسم میں رہا تھا حسینہ جمیلا دا مو موڑ دیتا حسینہ جمیلا دا مو موڑ دیتا حسینہ جمیلا دا مو موڑ دیتا وہ امیت پنا کے کلم توڑ دیتا میرے آقا تجھگی موڑے دوڑے نہیں اسی سمت ہے کیونکہ آپ سننے والے ہیں اور مجھے بھی انشاءاللہ حقین ہے کہ دعا ملے گی آگے بات ہو رہی تھی جو دعا دے نہیں سکتا وہ لے کاسے سکتا ہے جو سننے ہی سکتا وہ سنا کاسے سکتا ہے اس لئے تو بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر رحمد اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا ہے میرے یہاں حمدہ نہ تھا تو بہت اتا مقام محمدہ بہت اپنے شیر سجانا محمد بجائی یہ میرے آنکھا دھجئے اتنے جو مروز کر رہے ہیں تو آخر جبلے کا پڑھ دیتا ہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہک الممیر لقد نفر القمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قسام مختصر اے خط میرے سر مکی مدنی اے خط میرے سر یہ یہ دعا ہے آپ کی دعا رہنے کے لئے کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرے سر کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرے سر مکی مدنی کوئی نہیں اسلام علی اسلام علیہ وسلم مجسم تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مجسم تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ارے محبوب بھی نہیں کوئی ایسا جیسا کملی والا ہے آسن بھائی اب جب آپ نے یہ کلام پڑھنا نا آپ کی مہارت اور فن یہ ہونا چاہیے کہ تم کو آپسہ پڑھے تو کمال ہو جائے آپسہ کوئی نہیں ایسا طالب کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مجسم تیرے ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں تو صرف نور نہیں مانتے نور اعلیٰ نور مانتے ہیں بسکر نور من اللہ ہی نور مانتے ہیں اگر اس کا آگے کریں تو ہم حضور کو صرف بشر نہیں مانتے افضل البشر مانتے ہیں آقا ہے نور بشر یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے اس کلام کا ہر اگل آنے والا شعر پسلے زبزی نہ ہو تو پھر میں نے نقابت کی نہیں کبھی ہاں ساتھی شاعر کا کلام نہیں پڑا میں کہہ رہا ہوں آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے ایک نور کی تجلی سے کچھ کھا کے گر پڑا موسا بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے موسا بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے اور کر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے سمدانی صاحب آپ بات کو سمجھتے ہیں اور میرا توجہ اپنے استاد بھائیوں کے ساتھ ہے میں کہہ رہا ہوں آقا ہے نور و بشر کافیہ چل رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے دو شیر اس کے بعد ہیں اب میں دیکھوں گا سمجھے گا کون کون آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے ایک نور کی تجلی سے گس کھاک گر پڑے موسا بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے پھر کیوں جلیں گے پار یہ سمجھنے کی بات ہے پھر کیوں جلیں گے پار یہ سمجھنے کی بات ہے خواہش خدا کی دید کی یوں تو سبھی نے کی بلکہ سبھی کی جگہ میں لگا لیتا ہوں کہ خواہش خدا کی دید کی یوں تو کئی نے کی خواہش خدا کی دید کی جو تو کئی نے کی بھائی بیٹھے ہیں ناصر بھائی قبلہ بھائی ماجد حسن صاحب مجاہد حسن صاحب اور بھائی جتنے احمد اسیم رکھتے ہیں بس ملے یہ بتائیے گا حضرت موسیٰ نے کوہ تور پر کیا دیکھا تھا تجلی کیا دیکھا تھا اس کا مطلب ہے وہ تجلی تھی اللہ نہیں تھا کیا تھی تجلی اب سنیے گا میں کہہ رہا ہوں اب نور و بشر کی بات چھڑ گئی ہے تو پھر آب سا کوئی نہیں کافیہ چل رہا ہے اس کے بعد آخری مصرہ ہے مقتے سے قبل میں کہہ رہا ہوں خواہش خدا کی دید کی جو تو کئی نے کی کافیہ کہتا رہا ہے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے موسیٰ بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے پھر کیوں جلیں گے پر یہ سمجھنے کی بات ہے خواہش خدا کی دید کی جو تو کئی نے کی آیا کسے نظر یہ سمجھنے کی بات ہے اور تاروں سے زیادہ نیکی یہاں حضرت عمر کی ہے حقیدہ تاروں سے زیادہ نیکی یہاں حضرت عمر کی ہے تاروں کی ہے خبر یہ سمجھنے کی بات ہے تاروں کی ہے خبر یہ سمجھنے کی بات ہے ارے خود صاحب بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ ارے خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ آپ نے اشارہ کیا تھا اس وجہ سے میں نے یہ کلام چھیڑا تھا یہ اشارہ اللہ اور محبوب کی بات ہو رہی تھی مجھاہت بھائی پہنچ گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں ارے خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ پہنچے وہ عرص پر یہ سمجھ رہا ہے میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں جہاں میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آگا تیرے نوکر کے برابر آگا سونے آگا 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 او صاف تو سب نے پائے ہیں خوش پر حسن سرا پا کوئی نہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب تیسا تک آدم سے جناب تیسا تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب تیسا تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں خیرات محمد سے پاکر خیرات محمد سے پاکر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی کرم کرنے کرم کی بھیگ ملے تو حیات بنتی ہے کرم کی بھیگ ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں توبات بنتی ہے اور یہ کیسے سکی ہیں خود بھیگ دے اور کہیں منگتے کبلا ہو اور ناشر اللہ ناشر چسی سے علی صاحب لکھتے ہیں کہ جے کردی ہے تو حضور دگاست ہیں تیریاں نسلاوی ترجاس ہیں فیضان کہ ایک باری سرکار دہ ہو جا تیریاں پنجی کے اوہ پڑھا دکھی جون کی چھہار کرنے والا باہ رساب باہ جی اے اوہ سن تنبڑ ہے اکا جی پیارے دل کس کو دکھوئے چھیر کے ہر دل کس کو بکھائے چھیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے اسیاں کا مداوا کون کرے اے رحمتِ عالم تیرے سیوا اے رحمتِ عالم تیرے سیوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں اے رحمتِ عالم تیرے سیوا آپ کی جانے میں آپ کا چھوڑا بائی نہیں ہوں بچہ بھی بس آپ کی محبتیں ہیں کہ اللہ نے بس یہ جو بھی جو کی لگائی ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں میری حاضر ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اس نیا کے مطابق نہیں پڑتا آپ نے دو کلام سننے تھے یا ایک سننے ہاتھ چلو ٹھیک ہے یہ ہو گئی آدم لیکن میں خوش بخت ہوں تیبا والے موما یا اگر حکم کے بغایر پتا نہیں ہے سکتا ہمیں سینئر بچے ہیں حکم تو بغایر شام ہی نہیں نکسا ہم اتھے دیں اور جا رہے دیں شراض نے کہا یا چھوڑے دیر کے لیے وہ منظومی تھی اس کا مطلب ہے پھر گالہ آیا نہیں گالہ سانی سمسان تیبا والے موما یا جہاں پہ آپ نے یہ چھوڑا ہے وہاں پر آپ موسم مکی صاحب لکھتے رہے کہ اے گنبدِ خضراء کے مکین میری مدد کر اے گنبدِ خضراء کے مکین میری مدد کر یا پھر بتا میرا کون تیرے سوا ہے اور بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چھوڑا ہے محسن تیرے دربار میں چھوڑا ہے جیبا والے موما یا ایک سوڑا تُو لگنے دو جا پیر بھی تُو ما یا آقا جی آپ ہے دل پر میرے دل ہے دیوانا آپ کا آپ ہے دل پر میرے دل ہے دیوانا آپ کا میری حرب میری حرب میری حرب ہر سانس میں بس ہے ترانا آپ کا میری حرب ہر سانس میں بس ہے ترانا آپ کا میری حرب آقا جی آقا جی آپ ہے جو سانس میں دو سانس میں بھی سانس ہے آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے سانس کا بس نام ہے ہے آنا جانا آپ کا سانس کا آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے سانس کا بس نام ہے ہے آنا جانا آپ کا ہے آقا جی آقا جی آپ ہی کے دم سے دم میں دم ہے آپ ہی کے دم سے دم میں دم ہے بتاؤ خسین والا جا کسی سے کم ہے آقا جی آقا جی آقا جی دل کے آنگے میں ہے سجدی روز میں ہے فل آپ کی دل کے آنگے میں ہے سجدی روز میں ہے فل آپ کی دل کے آنگے میں دل کے آنگے میں روز میں فل آپ دل کے آنگے میں آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہو اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ خود کو ذرب دوں ان سے تو لا تعداد ہو جاؤں خود کو ذرب دوں ان سے تو لا تعداد ہو جاؤں وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو سفر ہو جاؤں اللہ میری قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی میری قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی ایک منٹ کلیت تصبر کی دئیے گا کہ میری قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی میری وہاں آقا سے پہلی ملکا میری وہاں آقا سے پہلی ملاقات ہوگی منکر آنا نکیر آنا وہیں آقا ہوگے وہیں بات ہوگی اب جو موجود نہ ہو ہم میں تو ہم بھی نہ ہو یا نبی یا نبی یا نبی ممنون ہے اسبر زمانا آف کاب آف آف بابا جی میں گرمی اس نات کے پینے شیر ہے آی آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کر سرا آف 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 جو پاک ہے وہ ہے قرآنہ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنجو مہن میں کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنجو مہن میں اس دھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا قسمت سے امامت سے ولایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مسیعت کے یہ افراد بھلے ہیں ارے سب چادر تطہیر کے سائے میں بھلے ہیں مست سے جو پاک ہے وہ ہے قرآنہ گھر فاتیمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاتیمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے ارے مومن کی منافقی یہ پہچان کا گھر ہے ہر دور میں ہر دور میں کچھ اس شان سے اٹارے ہیں رب نے محمد کچھ اس شان سے رب نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر کسی کو پیارے ہیں محمد در زہرہ پہ اکثر جبرائیل نے سوچا کہ پیغام کس کو دوں یہاں تو سارے ہیں محمد کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو پاک ہے آیا ہے تطہیر 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 لو پر ترسرہ عزل سے جو پاک ہے وہ ہے آرانہ آپ سب نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے سب نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے عزت حق افراد اسی گھر میں ملیں گے حاصل بھائی میرے مصر خون اور جگر کے پسینے سے نکھے ہوئے ہیں مگر ہاں ہوں سب نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے عزت حق افراد اسی گھر میں ملیں گے ارے مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا دل کے آنگر میں ہے سجدی روز میں ہے پھر آپ کی دل کے آنگر میں ہے سجدی روز میں ہے پھر آپ کی دھڑکنوں دھڑکنوں میں ذکر ہوتا ہے روزانہ آپ کا نارے حیدری پانج تن کے گھرانے سے میرا رشتہ عجیب ہے یہ شیر پڑھنا اور ربائی نہیں ہے صرف دو لائنے ہیں اگلے مصرے میں نچوڑ ہے میں کہہ رہا ہوں پانج تن کے گھرانے سے میرا رشتہ عجیب ہے دھڑکن کو ذہن میں رکھنا اور ایک منٹ کے لئے آنکھیں بند کر کے سوچنا ضرور کہ فیضان شاہ بات ٹھیک کر رہا ہے میں نے کہا پانج تن کے گھرانے سے میرا رشتہ عجیب ہے جب دل دھڑکتا ہے نا ٹھاک کرتا ہے تو کمل کم ایک سینے کا فاصلہ ہوتا ہے دھڑکن کا دھڑکن سے چُدہ ہو کے پھر مل لے کا میں کہہ رہا ہوں پانج تن کے گھرانے سے میرا رشتہ عجیب ہے دھڑکن ہے دل سے دور پانج تن قریب ہے دھڑکن میں ذکر ہوتا ہے روزانہ دھڑکن میں ذکر ہوتا ہے روزانہ وہ ایسا بات یہ ہے آقا تیرے عصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا تیرے عصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے عصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا میں دل سے کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو میں دل سے کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو صرف ایک شیئر کروں گا ایک شیئر مزرکن دیا یہ ہم لوگی جانتا ہے میں دل سے کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو سلام صرف ہے میرا حسین والوں کو دل سے کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو دل سے کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو کہتا ہوں اپنا حسین والوں کو شیئر آگیا اس کے بڑے شیئر ہیں میں چون چون کے میں رسول کی کسی نسبت پہ انگلیاں نہ اٹھا رسول کی کسی نسبت پہ انگلیاں نہ اٹھا انگلیاں نہ اٹھا انگلیاں نہ اٹھا یہ مل ڈالے گے انگلیاں نہ اٹھا انشاءاللہ نہیں بیٹا نہیں بیٹا حسین والوں کو حسین والوں کو تُو جانتا نہیں بیٹا تُو جانتا نہیں بیٹا حسین والوں کو کیوں کیونکہ میں چاہتا تھا دل کو چین ملے میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے ہم یوٹیوبر نقیب نہیں یا پھر محمد کر کے نقیب نہیں ہے کیوں جی کیونکہ میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اور میں قبلہ حساجی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسمہ صبح فجر کی عزانیں ہو جائیں صرف ہم حسین حسین کر کریں صبح بھی کبھی کلام رہ جائیں گے لیکن پھر وقت اور سردس پاول کی زگوش میں وارثان محراب و ممبر میں پڑھ رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اگلی دو لائنوں میں میں نے ایک لفظے میم پڑھنا ہے ایک لفظے آئین پڑھنا ہے آئین سے مراد مولا علی ہے میم سے مراد مولا محمد ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میم اور آئین سمجھے گا کیوں کیونکہ آپ نے مساک جانا ہے میم اور آئین سمجھانے کا وقت میرے پاس ہے نہیں میں کہا رہا ہوں میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئے اور بستر پہ ان کو آئین ملے ملے پھر مجھے خواب میں رہا ہوں کہ کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی عین پڑھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی این پڑنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شاہ مشرق این پڑنا حسن کے سارے راویوں میں حسین کو تلاش کرتا ہوں افسر کیونکہ میرا عقیدہ سب بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑنا میرا عقیدہ سب بن گیا ہے حسین ہرا جو دل سے کہا بتا کہ کیا حسین ہے سرہ جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے پھر شاہ زمانہ شاہ مشرق این کہہ کر دیکھ شاہ زمانہ شاہ مشرق این کہہ کر دیکھ علی کا لادلہ فاطمہ کے دل کا چین کہہ کر دیکھ حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں بس اکبار حسین کہہ کر دیکھ بس اکبار دیکھ کہ دیکھنے لگنے 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 rebels یہ کے دل چین کہہ کر سقیح حسین کی یادوں میں جب بھی روتے ہیں سقیح حسین کی یادوں میں جب بھی روتے ہیں تم آئے دیتی ہے زہرا حسینense والوں کو تم آئے دیتی ہے جو پارا چاکنی سکدے سچے بندے جھاکنی سکدے تو سا جانا توڑی مجبوری ہے پر اسا تھاکنی سکدے میں کہہ رہا ہوں تو رفاعت دی ہاتھ نہیں دیکھتی تو رفاعت دی ہاتھ نہیں دیکھتی تاکہ مشرا لبوں پہ آگیا ہے اب مجھے کہنا پڑا تو رفاعت دی ہاتھ نہیں دیکھتی تو شبیر دی جادنی دیکھتی جس وقت واسطہ آلدہ ہوئے کو منت میں ردنی دیکھتی اور گربل سون جدے اتھرو برسن نسل عوضی میں باد نہیں دیکھتی ناد علیدہ اثر کی جانے مار کہ جے توں صد نہیں دیکھتی پانجتہ ندیت تہیر دا پچھنے تو یاسی انتباد نہیں دیکھتی پانجتہ ندیت تہیر دا پچھنے تو یاسی انتباد نہیں دیکھتی ادھر جنابِ حر کا بھی نام آگیا میں کہہ رہا ہوں ویج مقتل دے حر نو جنت ادھر ادھر میں ارتو دیاں دو لانا گرا کرنا چاہنا کہ حربی کتنا زہین تھا جلدی سمجھ گیا اگر آپ اس مصرے پہ بولنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں اغلا مصرہ پڑوں گا ورنہ میرے کو سودا اتنا سستا نہیں کیونکہ جیڑے انتروں پھٹ جاندے نے کیتے حضو بھی ٹوٹ جاندے نے آشک تو پھر سام کے رکھتے ہیں دیکھتے سوچ جائے میں کہہ رہا ہوں حربی کتنا زہین تھا جلدی سمجھ گیا حربی کتنا زہین تھا جلدی سمجھ گیا نو لاکھ کچھ بھی نہیں بہتر کے سامنے Ja یعید تم چھوٹش جب어지 جناب اور جدیتی چھجہ کی طرف تھے جب مولا حسین آے پھر حسین ہی ہواگے اور حسینی پھوج کی دالم سے پہلے شہیر پھیکھنے ہر تھے اب سنیئے گا تم چھوروی چھوٹ شابہ نے آلا خووے او منت میں رات نہیں ہی نہ دے علیدہ اسر کی جانے مار کے جے تو ساتھ نہیں میکھی بیچ مکتل دے ہو رنو جنت تو اولا جبالی تاتھ نہیں میکھی اس اس کا آخری شکر یزید کی ہے وہ اولاد وہ یزیدی ہے یزید کی ہے وہ اولاد وہ یزیدی ہے جو آج تک نہیں سمجھا حسین والو 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 ملحبی بساہو گئے میری آسم بھئی ایک قطعہ ذہن میں آگیا جہاں سے شروع آپ نے کیتے جو بتا میں پیش کر رہا ہوں آج اس دور کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ غمِ حسین میں آنسو بہائے تو کہتے ہیں کہ یہ غمِ حسین میں آنسو بہا رہا ہے یہ بات منع ہے لیکن شاعر نے لکھا کہ تجھے رونے کا صلح قوسر و بخشش جنت تجھے رونے کا صلح قوسر و بخشش جنت کیا حسین نفع مند غم یہ تیرے ہیں کیا حسین نفع مند غم یہ تیرے ہیں آپ نے ایک مصرہ سنا ہوگا کہ کی محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں خودر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی انا من الحسین اگر دو مصرے سنیئے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا اور جس نے یہ باتیں سنیئے اس کے تینے کے اندر رقم ہیں تو جملہ سمجھ جائے گا میں عرض کر رہا ہوں کہ تجھے رونے کا صلح قوسرو بخشش جنت کیا حسین نفع مند غم یہ تیرے ہیں ارے حکم سرکار سے حکم سرکار سے محمد ہے حسین کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے ہمیں حسین کی یادوں میں جب ہی روتے ہیں سخی حسین کی یادوں میں جب ہی روتے ہیں ہمیں حسین سے پڑھ کر نہیں خوشی کوئی ہمیں رسول سے پڑھ کر نہیں خوشی کوئی وہ خوش نصیب ہے جس کو غمیں رسول ملے وہ خوش نصیب ہے جس کو غمیں رسول ملے آخری شیر ہے وہ جو میں مسلاز کر رہا ہوں واہ واہ کسی یزید کی چالوں میں آ نہیں سکتے کیونکہ نظر میں رکھتا ہے اللہ حسین واہ اللہ 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 ورہ آدب سے ملتی ہے دنیا حسین والوں آدب سے ملتی ہے دنیا حسین والوں آخر کہیں گے حکم پڑھ کے چاہے 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 کیونکہ یہ ہٹکے ہیں تو ان کا حکم ہے مولا میرا بھی دھر ہوئے او تیل ماں بیچھا ہوئے مولا میرا بھی دھر ہوئے او تیل ماں بیچھا ہوئے میرے دروازے دے لکھیا نبی سورے تانا ہوئے مولا میرا بھی دھر ہوئے او تیرامت بیچھا ہوئے فرچے لگی وزو اکھیاں دھو ہو جاوے نبی دید جد ہوئے بزو اکی آدھا ہو جاوے نبی دید جد ہوئے اسے مولا اے مومن دی دعا کوئی نرد ہوئے سکھا دا چمی روے چڑھا دھگا دا چمی روے چڑھا دا ہر دن پڑھا ہوئے مولا میرا بھی گھل ہوئے وہ تیرا پتے نیچھا ہوئے نعرہ بھیدری دشمن طاقت